السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل کیرلا کے شہر تیرنتا پرم میں ایک چھبیس سالہ ڈاکٹر نے جہیز کے معاملے پر شادی منسوخ ہو جانے پر مبینہ طور پر خودکوشی کر لی ہے ڈاکٹر شوہانہ اور ڈاکٹر رویس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن لڑکی کے خاندان والے لڑکے خاندان والوں کے جہیز کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکے ڈاکٹر رویس نے جہیز میں ڈاکٹر شوہانہ کے گھر والوں سے ایک سو پچاس سونے کے سکھے اندرہ ایکڑ زمین اور ایک بی ایم ڈبلو گاڑی جہیز میں مانگی تھی پی ٹی آئی کے مطابق پولیس نے ڈاکٹر رویس کو گرفتار کر کے ان کے خلاب مقدمہ درج کر لیا ہے ڈاکٹر شوہانہ کے خاندان میں ان کی والدہ اور دو بہن بھائی شامل ہیں ان کے والد دو سال قبل انتقال کر گئے تھے محلے والوں کے مطابق ڈاکٹر شوہانہ اپنی شادی کے منسوخ ہونے پر کافی دھوکی تھی پریشان تھی اور ان کی موت کے بعد ان کے کمرے سے ملنے والے خط میں لکھا تھا کہ سب کو صرف پیسہ چاہیے کیرلہ کے وزیر صحت وینہ جارج نے ڈاکٹر شوہانہ کی موت کی تحقیقات کروانے کا آئلان کیا ہے اور اپنے ادارے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جہیز سے متعلق خبروں کی تصدیق کر کے ریپورٹ جمع کر آئے کیرلہ میں اسٹیرڈ ویمنز کمیشن کی سربراہ پی ستھی ریوی نے ڈاکٹر شوہانہ کے خاندان سے ملاقات بھی کی ہے جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے جہیز کے مطالبے پر خودکشی کی ہے تو سخت ایکشن لیا جائے گا تو دوستو یہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا حال کسی بھی سماج کا ہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے لیکن جہیز کے لالچی جہیز کے بھوکے بھیڑیے ہر معاشرے میں ہر دھرم میں ہر مزہم میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے بہت سارے لوگ کے شادی اگر تیبی ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ بچارے ماباپ پوری نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی شادیاں کینسل ہو جاتی ہیں منسوخ ہو جاتی ہیں تازہ ترین معاملہ آپ نے سنا ہی ہے کیرلہ سے جڑا ہوا ہے بی ایم ڈبلو کار اسی طرح ایکزیکٹو پچاس سونے کے سکھ یہ ساری کی ساری چیزیں مانگی گئی تھی جب ماباپ نہیں دے پائے لڑکی بھی دکھی تھی لڑکی نے خود کوشی کر لی اب آپ حضرات کا اس واقعے کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو فیل ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو کسی نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ